جاوید لطیف کے بیان پر ہر پاکستانی کو ٹھس پہنچی ہار جیت ہوتی ہے مگر ریاست مخالف نارا قابل قبول نہیں متحدہ قائد بننے کا شوق رکھنے والے نواز شریف ان کا انجام بھی یاد رکھیں وفاقی وزرہ کی پریس کانفرنس فواد چہدری نے اپوزیشن کے بڑوں کو لانگ مارچ ملتوی کر کے حصلاحات پر مل بیٹھنے کا مشورہ دے دیا شبلی فراز بولے اپوزیشن کو ہر سطح پر ناقامی ہوئی اب وہ اپنی سیاسی موت دیکھ رہی ہے پی ایم ایل این کے قیادت کی سطح پہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں جو تھی یہ در پردہ مودی کے ساتھ گڑ چوڑ بین القوامی پاکستانی مخالفین کے ساتھ ان کا مسلسل ہمانگی اور پاکستان کو اور قومی سلامتی کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں پس پردہ بینقاب ہوتی رہی ہیں نون لیگ مودی کی سازشوں میں حصے دار بن چکی ہے اور ملکی سلامتی دعو پر لگانا چاہتی ہے میا جاوید لطیف نے بیان دے کر لیگی بیانیے کی خبر کھو دی انتہا پسندی کی سوچ نہیں چلے گی فردوس آشق آوان کی نیوز کانفرنس فیاس شوہا نے جاوید لطیف کو نون لیگ کا چارلی چپلن قرار دے دیا بولے نواز شریف نے ویڈیو بیان نے پلاننگ کے ساتھ الزامات لگائے اور ان کے وفاداروں نے ملک دشمنی میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا پاکستان کی سالمیت ہم سب پر فرض جاوید لطیف کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے گورنر پنجاب چہدری سرور کی میڈیا سے گپتگو مزید بولے عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں ہم اس کو تسلیم کرنے کے پابند ہوتے ہیں جب وزیراعظم نے کہا تھا تب اپوزیشن اوپن بیلٹ پر کیوں نہیں مانی پنجاب میں کسی قسم کا ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا مریم نواز دوبارہ جیل جائیں گی یا زمانت قائم رہے گی مریم نواز کی زمانت مسترد کرنے کی نیب کی درخواست پر لاہور ہائکورٹ میں سمات کل ہوگی نیب نے موقف اپنایا کہ مریم نواز زمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اداروں کے خلاف کر رہی ہیں اور انکوائریز میں تعاون بھی نہیں کر رہی نون لیگ نے نیب کی پٹیشن مریم نواز کی زبان بندی کی کوشش قرار دیتی پی ڈی ایم کی اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاری نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تیاریاں شروع کر دی کمر زمان قائرہ نے پنجاب ایک ایزیکٹیو اور زلعی صدور کا مشتر کا اجلاس کل طلب کر لیا نون لیگ کا سن کے تمام ازلا میں رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ لانگ مارچ کا کافلہ پانچ روز میں کراچی سے اسلام آباد پہنچے گا ورلڈ اکنومک فورم کا پاکستان کی ماحول دوست کوششوں کا احتراف اپنے اوفیشل پیج پر ویڈیو جاری کر دی حکومت کی گرین پاکستان پروگرام کے لیے کاوشوں کی منظر کشی وزیراعظم عمران خان نے عالمی ادارے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ پی ٹی آئی کی ماحولیاتی پالیسیوں کو دنیا مان رہی ہے ہمارے گرین ریکووری پروگرام اور کلائمیٹ ایکشن پلین کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی عمران خان کل نوشہرہ جائیں گے زیتون کا پودا لگائیں گے حکومت پیٹرول گرانے کو تیار پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں چھے روپے تک اضافے کی سمری تیار پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل چھے روپے اور لائٹ ڈیزل چھے روپے لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش حتمی فیصلہ وزیراعظم کی منظوری کے بعد کل وزارت خزانہ کرے گی ملک میں مہنگائی قابو میں نہ آئی دکانداروں کی جانب سے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کراشی میں دودھ سرکاری نرک سے کہیں مہنگا ایک سو تیس روپے لیٹر تک فروخت ہونے لگا بشاور میں مکس آتے کا بیس کلو تھیلہ ایک ہزار دو سو ستر روپے کا ہو گیا مرغی کی قیمت کم ہوئی مگر تاحال تین سو سے نیچے نہ آسکی نارووال میں بارات میں نوٹوں کی برسات ہو گئی باراتیوں نے بیس لاکھ روپے سے زائد اڑا دیئے نوٹوں کی باری سے زفروال روڈ پر ٹرافک جام ہوئی بچے بوڑے اور جوان ہوا میں اٹھتے نوٹ پکڑ کر جھولیاں بھرتے رہے لہنگا، دھوتی، خصہ، پگڑی، بھول کی تھاپ، کھیت کھلیاں پنجاب کی آن بان شان سوبے بھر میں آج پنجابی ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے کرونا کے پیش نظر تقریبات محدود وزیرعالہ عثمان بزدار بیروکرسی اور پولس افسدار نے پگ پہن لی عثمان بزدار تھا کہ اپنی ثقافت اور روایات کو یاد رکھنا زندہ دلی کی علامت ہے ہیدرباد کے ہٹڑی بائی پاس کے مقام پر تین روزہ لائف سٹاک ایکسپو کا دوسرا روز لائف سٹاک ایکسپو میں ملک بھر سے بائیس سو سے زائد جانور پرندے اور عبی حیات نمائش کے لیے لائے گئے ایکسپو میں لگائے گئے سٹالز فش کے طلابوں کے موڈلز اور پالتو جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے موسم میں لی انگڑائی بارش اور برفباری پھر لوٹ آئے پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے لگے سوات کلام مالم جبا دید بالا کے پہاڑوں پر برفباری سیہ خوب انجوائے کرنے لگے محکمہ موسمیات نے اسلام آباد بالائی پنجاب کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان ظاہر کر دیا آسٹریہ کے برف پوش پہاڑوں پر فری رائیڈ مقابلے مردوں کے ساتھ سن پہ نازک نے بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے سکنگ میں مردوں کے ونٹ میں امریکہ اور خواتین کے ونٹ میں پولینٹ کی اکھلیٹس نے میدان مارا سنو بورڈنگ میں فرانس کی مارین ہارٹی نے کامیابی سمیتی رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ان کے جو ووٹ مسترد ہوئے سات ووٹ مسترد ہوئے تھے تو یہ ممبر بنے تھے سینٹ کے سات ووٹ ہی جناب مسترد ہوئے ہیں تو جناب یہ الیکشن ہار گے چیئرمن سینٹ کے تو یہ جو ساتھ کا پہاڑا انہوں نے اپنے لئے پڑا تھا اس وقت تو راس لیلہ تھا جب اپنے خلاف گیا ہے تو کریکٹر ڈھیلا ہو گیا جناب خالفین کا تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ساتھ چکر نانی گلانی اور وفامت کی سیاست کی پرنانی نے حکومت کو دیئے تھے وہ اللہ پاک کا مقافات عمل ہے کہ وہ واپس ساتھ چکر جو ہے وہ ان کو سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن میں آگئے اور قانونی طور پر بلکہ ٹھیک ڈسیئن کے مطابق اب وہ الیکشن ہار گئے ہیں اور اس الیکشن ہارنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی سیاست کا سلانہ برسی بھی ہو گئی ہے ان کا سیاسی جنازہ ان کا کل ان کا چالیسوہ ان کی برسی بھی ہو گئی ہے اب اس کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں رہا رونے دھونے کے لیے اچھلنے کودنے کے لیے چیفنے چلانے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے تو اب ان کو اگلے سوہ دو سال پورے خوشوہ خضو کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ پورے تسک احتشام کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ پارلیمانی روایات پارلیمانی جمہوریت پارلیمانی ایتھکس کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے اپنا کردار اسملیوں کے اندر سینٹ کے اندر ادا کرنا چاہئے